غمان دی رات لمی ہے جا میرے گیت لمی نے نہ بیڑی رات مکدی ہے نہ میرے گیت مکدے نے نظر چوہان فورس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں ابھی میں شیف کمار بٹالوی کا یہ کلام پڑھ رہا تھا بہت زبردست شیف بہت زبردست آدمی تھا اس نے اپنی جو روح کی روشنی ہے اس سے بہت زیادہ نور پھلایا لیکن وہ باڈی کنٹین نہیں کر پا رہی تھی and that way I am not much a supporter of these people ان میں سلویا پلیت رہی ہے ان میں میرا فیوریٹ کرٹ کبین رہا ہے ان میں سادت حسن منٹو رہے ہیں into drugs into all this stuff جو unnecessary تھا بالکل unnecessary تھا کوئی ضرورت نہیں تھی یہ شاعروں کا بہت بڑا علمیاں ہیں غم جی بس میں نو دا غم ہے چالیسوں بندہ مر گیا you can reflect it in your poetry like مجھے خوشون سنگھ وغیرہ 95-95 سال جی ہے بہت لوگ پسند آئے جو 80-90 سال پہ writers جیتے ہیں اگر امریکہ میں اکثر writers talented people 80-90 سال آپ اپنی باڈی کو ہی نہیں کنٹین کر پا رہے ہیں تو آپ نے باقیوں کو کھے کرنا وہ بھی تصیلدار کا بیٹا تھا شیف کمار میں بھی تصیلدار کا بیٹا ہوں وہ بھی پنجاب سے تھا وہ بھی پنجاب کی ڈیویزن کے خلاف تھا اس کی ایک نظم شروع ہوتی ہے ماں کے قتل دھرتی ماں کے قتل کا اس نے تذکر ہو اس کو دھرتی ماں کا قتل کہا ہے yes I agree شیف کمار ہے لیکن پھر وہی بات کہ بس اور دیکھیں لندن گیا ادھر دوستوں نے شیمپین اور وہ ساری پلائش لائی وہ بوتلیں انڈیا اٹھا لائیا اور آخری دو مہینے کسی نے پوچھا نہیں اسے سادت حسن منٹو کے خلاف عدالتوں میں کیس چل رہے تھے کوئی سارے چھوڑ جاتے ہیں ساری آپ پچڈ ہیں ورسز میٹیریلزم پنک فلائیڈ بینڈ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا سیڈ بیرٹ جب منٹل ڈی رینجمنٹ میں سکسٹی ایٹ میں نائنین سکسٹی ایٹ میں بینڈ سے علاق ہوا تو بڑی پریشانی تھی یہ بالکل کولیپس میں تھے یہ تو کوئی قدرت کی طرف سے ہوا کہ ڈاک سائیڈ آف دی مون ان کی آل بم پکڈ اپ اور انہوں نے اسی چیز پہ لکھی میٹیریلزم پہ لکھی منی پہ گریڈ پہ لکھی تو اس طرح کر کے یہ بڑی اجیب سا کھیل ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چیزیں بہت ساتھ ہیں بہت آسان ہیں شف کمار وہ پہنتا تھا پتھر وغیرہ بھی اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو انہجیز ہیں یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں اور یہ انیلا جی میامی سے بھی یہی کہتی ہیں یہ پتھروں کا کچھ نساب کتاب جو ہے خیر میرا آج کا موضوع نیجیریہ کے کل کے صدر کے الیکشن ہے بہت زبردست میں بہت خوش ہوا نیجیریہ کو وہ سکس موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری کہتے ہیں پاکستان ویسے سکس تھے کیونکہ پاکستان کے الیکشنز ٹوٹل ہم ہیں تو بندے بھی نہیں نا گننے آتے تو پاکستان سیمنت ہے تو ملیشیا کو اوفیشلی اوہ ساری نیجیریہ کو اوفیشلی ساڑھے بائیس کروڑ پہ رکھا ہوا ہے تو پاکستان شاید بائیس کروڑ پہ یہ سے بھی کم پہ ہے جو سینسس فگرز ہیں اس لیے ویکیپیڈیا وغیرہ سارے یہ کرتے ہیں اور نو لاکھ سکیر کلومیٹر ہے پاکستان آٹھ لاکھ سکیر کلومیٹر ہے ایتنیسٹی بہت زیادہ ڈیویشنز ہیں لائک ساٹھ فیصد ایتنیس ٹرائبز ہیں چالیس فیصد میں فیفٹی پرسنٹ مسلمز ہیں فیفٹی پرسنٹ کرسچنز ہیں بڑا دلچسپ آپ کے لیے موازنہ ہوگا اور وہاں ڈھائی ازار پر کیپٹا ہے وہ لارچسٹ اکانومی ہے ایفریکا کی بہت زبردست ان کے گولڈ کا اور باقی قصے آپ نے نائجیریا کے سنے ہوں گے کلوہاں الیکشن ہوئے یہ بہت دلچسپ الیکشن تھے دو تین مہینے سے کرنسی نوٹس چینج کر دیئے ہوئے تھے اور کہا تو یہ گیا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور ایٹی ایم ویڈرالز پر بڑی لیمٹ کر دی گئی تھی تاجے ووٹ کم پڑے پپلر ووٹ کم پڑے پپلر ووٹ اس وقت پیٹر آبی لے رہا ہے پیٹر آبی ایک وقعہ قسم کا اگزیکلی امران خان تو نہیں امران خان سے ذرا سپیریر فارم تھوڑی سی بڑا پڑا لکھا اور بہت ویل آف بیزنس مین اور افلوینٹ اور اس نے جناب صاحب پیٹر آبی کو انہوں نے پیرادائز پیپرز میں پھانس نے کی بھی کوشش کی پیٹر آبی نے کہا میں اس وقت جب شیل کمپرینز بنائی میں آئی وزنٹ دین ایٹ پیٹر آبی کی ٹوٹر پہ جب کمپین امران خان کی طرح بہت چلائی گئی تھی تو سات مہینے کے لیے سات مہینے سے ٹوٹر بینڈ ہے ان نائجیریا پھر بھی پیٹر آبی بہت پاپولر ہے کل لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہوئی ایٹی ایمز خالی تھے اور یہ بدماشی ساری محمد و بہاری کر رہا ہے اے کے پی سی کے پیل کیا پارٹی ہے ان کی طرف سے بولا تنبورو کہ کیا تنبوری ان کے نام بھی عجیب ہے بولا تنبوری ایتھنک انہوں نے پک کیا ایکچولی ایتیکو کو پرائمری میں پک کیا تھا ایک مسلح کو پھر ان کو وہاں کہ یار یہ نے پھر مسلح کیا تو بہاری نے استادی کی بہاری ریٹائنڈ میجر جنل ہے بہاری کوئی آٹھ سال سے اس ملک کو چو رہا تھا تو ادھر پبندی ہے کہ آپ تھرڈ ٹرم نہیں کر سکتے بہاری بڑا بھی ہو گیا ہے ایون پیٹر ہو بھی باسٹھ سال کا ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیکن ہی اس سمارٹ گائے تو اب دیکھیں کیا ریسلٹ آتا ہے لیکن قومیں اس طرح لڑتی ہیں پاکستان کی طرح نہیں کہ جہاں مارشلہ لگانے کی انتظامات ہو رہی ہیں پاکستان میں مارشلہ لگ نہیں رہا لگ گیا ہے ٹھیک ہے نا جی وہاں آج ڈان کی ہیڈنگ ہے میرے ایک دوست انکم ٹیکس کے آصف ہیں آصف وہ فور انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ یار یہ وہ آڈیو پہ مجھے میسیج بیٹھتے ہیں تبلیہی بھائی ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فل بنچ بنایا جائے in the interest of justice وہ کہتے ہیں نو بنچ سے interest of justice میٹ نہیں ہو رہی ہے اور کہاں قاضی فائز عیسیٰ کے اخلاب میری petition spending نے اس کو کوئی اٹھائی نہیں رہا ہے عمران خان آج کہتے ہیں عمران خان تو بے وکوف ہے کہاں کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جناب صاحب وہ باجوہ نے کہا تھا وہ تو اوپل ہی کہے کہ یہ گندہ آدمی ہے ایک نظر چوہان نے تو عصر صدیق کو کہے اس کو take up کیا جائے we have lost all پاکستانیز have lost because of عمران خان's weaknesses a popular leader when he's strong he can do something when he's weak he can't do anything یہ جیل بھرو تحریک پہ بالکل فیل ہو گئی اس طرح کچھ نہیں ہوگا اور رہی بار جہاں سے میں نے کمار بٹالوی کے شیر سے کہا تھا کہ یہ غموں کی رات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بھی لمبی ہو گئی جس طرح میرے گیت لمبے نے ٹھیک ہے اور نہ بھیڑی رات مکتی ہے اور نہ ہی میرے گیت مکتے نے تو اس کے بارے میں میں چھوٹا سا بتا دوں in a circular way present میں سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ضرور وہ انڈیا کا وہ گانا میں پل دو پل کا شاعر ہوں ٹھیک ہے پل دو پل میری کہانی ہے ٹھیک ہے نا جی کون وہ اس کے بہت اچھے ورڈنگ ہے مجھے کون کیوں دنیا یاد کرے ٹھیک ہے جی وہ دنیا کیوں وقت اپنا برباد کرے دنیا کیوں اپنا حضر نوٹ گرنے ہے وہ دنیا نوٹ گرنے گی وہ وقت برباد کرے تیرے پہ ایک شاعر پہ ٹھیک ہے نا جی تو ایک present moment میں یہ جو مفکر ہیں عالم ہیں یا سارے کچھ ہیں یہ اپنا رول کر کے and they side line یہ تو ہماری traditions ہیں وہ پیری شروع کر دیو جی وہ گدی چلا دیو جی ڈاتا صاحب دی وہ ساکھ ڈار سیکلان پینچر لان بین چوت ادھر بن گیا پتہ نہیں کیا وہ منشی منشی وہ بھی بنا ہوئے پتہ نہیں ادھر غلے کا انچار ٹھیک ہے نا جی وہ اسی طرح خاجہ ناظم الدین اولیاء کے درگاہ پہ وہ چوبی آلا is a billion year اندازہ لگاؤ ساری بدماشی سارا fraud ایک present moment میں سپاک تھا جیسے ایک پھول نکلا ہے بس ختم اب سائیڈ پہ ہو جائیں ایک سرکل وے میں مومنٹ is pushing ahead hold the world hold the cosmos یہ سارا cosmic dance یہ رک نہیں جائے گا ہاں یہ وہ غماندی رات بھی نہیں مکے گی ٹھیک ہے نا جی وہ پیڑی رات بھی نہیں مکے گی he is saying تینا میری شاعری میں ویلوگ آج کر رہا ہوں کر کوئی اور کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اس نے کہا ہے کل میرے سے بہتر شاعر ہوں گے ٹھیک ہے میرے سے بہتر لکھنے والے گانے کہنے والے شاعر ہوں گے ٹھیک ہے نا جی میں پل دو پل کا شاعر ہوں میں پل دو پل کا ویلوگر ہوں بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بعد